رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب بعض لوگوں نے اس سے اوپر بھی بیان کیا ہے یعنی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب عدنان تک صحیح روایات سے یہ نصب ثابت ہے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم تک اور پھر حضرت ابراہیم سے آگے حضرت آدم علیہ السلام تک بھی پہنچا ہے تاریخ تبری کے اندر روایات موجود ہیں دوسری کچھ کتب کے اندر روایات موجود ہیں تو صحیح روایات سے جو آپ علیہ السلام کا نصب ثابت ہوتا ہے وہ یہاں تک ہوتا ہے اس سے آگے جو نصب ہے وہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ یہاں تک نصب بیان کرنا چاہیے اس سے آگے نصب بیان نہ کریں تو اچھا ہے وجہ اس کی یہ کہ وہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں یہ نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بیان کیا ہے لیکن انہوں نے جو نصب بیان کیا ہے تو عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان انہوں نے سات واسطے ذکر کی ہیں یعنی سات جنریشن اور سات پشتوں کا ذکر کیا ہے لیکن یہ بات ناممکن اور محال کی حد تک ہے کہ عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان صرف سات پشتوں کا واسطہ ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً ایک اندازے کے مطابق اٹھارہ صدیوں کا فاصلہ ہے اٹھارہ صدیوں کا ایٹین سنچریز کا گیب ہے حضرت عدنان اور حضرت ابراہیم کے درمیان تو ظاہر ہے کہ عدنان اور حضرت ابراہیم کے درمیان سات جنریشنز کا گیب تو نہیں ہوگا زیادہ ہوگا تو پھر اس پر مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے سات جنریشنز کا ذکر کیوں کیا ہے تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بعض اوقات نصب بیان کرتے ہوئے نصب بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نصب بہت دور تک بیان کرنا ہوتا ہے تو پھر صرف مشہور مشہور نام لیے جاتے ہیں باقی نام نہیں لیے جاتے ہیں صرف مشہور مشہور نام مثال کے طور پر چالیس علامہ شبلی نومانی نے سیرت النبی کے اندر اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ کم از کم عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کم از کم چالیس جنریشنز چالیس پشتوں کا ذکر ہونا چاہیے جو انہوں نے تاریخی روایات سے دیگر دلائل سے ان کی جو کتاب سیرت النبی اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے اس پر بات کیے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان سات پشتوں کا ذکر ہے وہ مشہور مشہور نام ذکر کر دیتے ہیں واقعی جو غیر مشہور نام ہے اس کا ذکر نہیں کرتے یہ نصب بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں مثال کے طور پر کوئی کہا ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے والد کا نام ہے عبداللہ پھر عبد المطلب پھر اس کے بعد حاشم پھر مثال کے طور پر وہ ذکر کرے عدنان کا پھر عدنان کے بعد ذکر کرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پھر حضرت اسماعیل کے بعد ذکر کرے حضرت ابراہیم کا پھر حضرت ابراہیم کے بعد حضرت آزر اور حضرت آزر کے بعد حضرت نو اور حضرت نو کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تو اب اگر وہ یہ بن بن کر کے بیان کرتا رہے گا اس کا مطلب یہ ان کے جدہ امجد ہیں یہ ان کے دادہ ہیں یہ ان کے دادہ ہیں لیکن بیچ میں بہت ساری پشتیں ہیں بہت ساری جنریشنز کا گیپ آ رہا ہے تو یہ ایک وجہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں صحیح بخاری میں نے اپنی تاریخ کی کتاب میں حافظ ابن حجر کے مطابق انہوں نے یہ بات لکھی ہے بہرحال تو صحیح نصب جو صحیح روایات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے وہ عدنان تک ہے